موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک بہت ہی کلیر نظر آ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں بلکل سٹریشنگ پوائنٹ پہ آگئے ہیں ریبر بینڈ بھی بڑا الاسٹک ہوتا ہے لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اب اس سے آگے کھینچے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لگتا ہے حالات ہمارے اس وقت یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جو جوڈیشری گورنٹ کا کانفلیکٹ ہے وہ بھی انتہا پہ چلا گیا اب بات ججز پہ ان کے بچوں پہ آگئی ہے اب بات کلیر ڈیفائنس آف آرڈس پہ آگئی ہے دوسرا فمران خان صاحب وہ اپنے الزامات انہوں نے بڑے سینر الزامات لگائے ہیں ایک سرونگ میجر جنرل کے اوپر جو ایک پڑی کی سنسٹیو انٹیلیجنس پہ پہ ہیں اس پہ آج انہوں نے کھل کے الزام لگا دیئے ہیں کہ انہوں نے دو مرتبہ انہوں نے مجھے ختل کروانے کی کوشش کی اور اس میں جب آپ کو میں سوٹ سناوں گا اور مراد سعید جو ایک سرکتہ رہنما ہے ان کے بارے میں انہیں انہی خدشات کا اظہار کیا ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جہاں تک پی ٹی اور اسٹیبلشمنٹ ہیں بلکل آپ وہاں پہ کوئی امید نہیں رہ رہی تو وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں میں دو تین چیزیں صرف آپ سے شیئر کرلوں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئی ہیں آج تو ابھی میں آپ کو کلپ بھی سناؤں گا جو سپیشل سسٹنٹ ہے پرائیم نیسٹر کے ملک احمد صاحب ملک احمد خان انہوں نے آج بڑی ایک دھواندھار پریس کانفرنس کی اور جہاں انہوں نے بہت لیتھل طریقے سے ججز پہ اٹیک کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا مریم نواز کیا آپ نے دو تین دن پہلے ٹیپ سنی انہوں نے بھی نام لے لے کے ان کو گروہ کہا گینگ کہا کرپٹ کہا سب کچھ آج نواز صریف صاحب نے لندن میں بھی کہہ دیا ہمیں فیصلہ ہی قبول نہیں ہے چار تین کے علاوہ تین دو کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں آج نظیر طارت صاحب لاو منسٹر نے بھی کہہ دیا کوئی ہمیں نہیں میں صرف دو تین بیان سناؤ دے تو آپ کو شیئر کرلوں خواجہ صاحب نے اسیمبلی میں کہا جنگ چاہتے ہیں جنگ ملے گی نور علم نے کہا کہ میں آرسٹ وارنٹ ایشو کروں گا ریجسٹر سپریم کورٹ کے اگر یہ ہمیں حساب کتاب نہیں دیتے اس سے پہلے یہ کلیر میسیج دیا گیا کہ جس دن یہ بلائیں گے پرائیم منسٹر کو عدالت میں ہم اس دن ججز کو پریولیجس کمیٹری میں بلالیں گے عیاض صادق صاحب کے کہنے پہ آج معاملہ جسٹس مزار علی نکوی صاحب کا بھیج دیا گیا ہے پبلک کاؤنٹس کے میٹری میں بھی ایک نئی بحث جروع ہو جائے گی کیا ایک شیٹنگ جج آف دہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو پارلیمان اس طرح ہاتھا کر سکتی ہے اس کا اپنا طریقہ ہے جوڈیشل کاؤنسل لیکن اس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ چیف جسٹس پروٹیک کر رہے ہیں ان کو میٹ چودہ کا جو آرڈر ہے کہ جی میٹ چودہ کا الیکشنز ہیں اس پہ گورنمنٹ نے صاف کہہ دیا ہم نہیں مانتے ہم نہیں کر رہے اور نظیر طریقہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو جب آئے گی دیکھی جائے گی وہ تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا معاملہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں وہ ریکارڈ دے دیں جس میں تمام بیسیں ہوئی تھی اس معاملے کے اوپر جو یہ رولز اور پروسیجر والا ایک بن رہا ہے اس پہ بھی صاف انکار کر دیا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ریکارڈ ورہا دینے کی ہم اس چیز کے باؤنڈ ہی نہیں ہیں بے چودہ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا انہوں کا بڑے فیصلے ہیں ماضی میں جو امپلیمنٹ نہیں ہوئے سو نہیں ہوتا تو what the hell یہ تو انہوں نے نہیں کہا but that is clearly what he meant کہ کیا ہوگا اس لیے یہ اس وقت اور ایک ہی انہوں نے لائے in the end میں ان کا ابھی بھی ایک ہی طریقہ رہ گیا ٹھیک ہو جائے گی چیزیں اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ چاہے اب ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم بالکل absolute destruction کی طرف جا رہے ہیں کیا اس وقت government obnoxiously act کر رہی ہے یہ چیز جسٹس صاحب ایک unjustifiable طریقے سے اپنے ego کی بات بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی قیمت فل بینچ نہیں بنے گا جبکہ وہ لگ رہا ہے یہ solution اور سب سے important بات یہ ہے اور میں نے خبر آپ سے share بھی کی تھی کہ institution نے بھی یہ پیغام دیا تھا چیز جسٹس صاحب کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ institution اس کے اندر کی role play کرے implementation of judgment میں تو وہ تین دو یا چار تین کی بیعث والے benches میں نہیں ان کے لیے possible ہوگا اگر فل bench کا verdict ہوگا جو بھی ہوگا تو institution بھی بھرپور support کرے گا سپریم کورٹ کو تو is it down to two people is it down to chief justice سپریم کورٹ وہ اس کو یا بگڑنے دیں یا resolve کریں یا دوسری سائیڈ بلکل ججز کے آگے لیٹے یہ ہے آج کا سوال مجھے studio میں join کیا ہے شویب شاہین صاحب نے former president اسلام آباد عقربہ association اشتر اصحاف صاحب ہمیں join کر رہے ہیں الہار سے former attorney general and former special assistant to prime minister on law and justice and سلمان اکرم راجہ صاحب senior advocate ہیں سپریم کورٹ کے میں چاہا رہا ہوں اب ایک ڈیٹ منٹ کا clip ہے صاحب آپ تینوں حضرات سن لیجئے آج جو ملک احمد خان نے دو تین باتیں کی انہوں نے وہ cases کی ایک history بنائی جو ریما اومن نے پہلے ایک research کی تھی اس کو انہوں نے کیا اور جو باقی باتیں کی i'll touch your patience a little bit سن لیجئے تاکہ ہم بات شروع کریں سولہ مقدمات کی تفصیل ہے جس میں پینامہ کیس ہے بینچ کی حییت بلو میں ایک خاص mindset کے جد صاحبان فیصلے ایک ہی جیسے اس کے بعد حنیف عباسی کیس بلو حییت میں وہی ایک بلو جو مارک ہے اس میں majority یونی کی دیکھتے جائیں ذلفکار بھٹا ورسز فیڈریشن آف پاکستان کیس وہی تفصیل ہے اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں ڈیامر بھاشاک کے جو اس میں بیٹھنے والے محترم ابی چیف جسٹس بندیال صاحب اجازو لیسن صاحب منیب اختر صاحب ساکیب نسار صاحب بزاتے خود اسی طرح پیٹیشن سیکنگ ڈسکوالیفکیشن آف زلفی بخاری بینچ کونس ہے ساکیب نسار صاحب چیف جسٹس بندیال صاحب اجازو لیسن صاحب فیصلہ ہمیں معلوم ہے یہ بینچ کیا فیصلہ دے گا دیسمبر دوہزار سترہ حنیف عباسی صاحب کی پیٹیشن فیصلہ ہمیں پہلے معلوم ہے بینچ کی کمپوزیشن دیکھی فیصلے کا علم ہے then چیف جسٹس ساکیب نسار صاحب then جسٹس بندیال صاحب جسٹس فیصل عرب صاحب اگر ایک ڈیسنٹ کرے گا بھی تو دو کی مجوریٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح پھر آگست بیس سو اکیس یونینیمسلی ڈیکلیر that cjp is the sole authority through whom سو اموٹو authority can be exercised بندیال صاحب ایکٹنگ cj اجازو لہسن صاحب منیب اختر صاحب اگر دو ڈیسنٹ کریں گے بھی بیچ میں بیٹھ کے تو تین کی مجوریٹی ہے سر بیٹھیں یہ لیسٹ ہے سترہ cases کی جس میں presidential reference whether senate elections are held under constitution and whether provisions regarding secrecy billet are applicable to them constitution of bench کے جسٹس بندیال صاحب اجازو لہسن صاحب جسٹس گلزار صاحب مجوریٹی پھر کدھر شفٹ ہوگی معاملے کو اٹھنا چاہیے پارلیمان کے فلور پہ اٹھنا چاہیے سپریم کورٹ میں اٹھنا چاہیے سپریم کورٹ کیوں نہیں وہ رویو فکس کرتی جب ہم کہتے ہیں آپ سارے فازل ججز کو بٹھائیں اٹھا وہ سارے کے سارا فل کورٹ بینچ بیٹھیں یا آپ ایک لارجٹ بینچ اس پہ پہلے آپ مطالبہ کرتے رہے کہ تشکیل دیں جو آپ ان تین صاحبان کی کیوی غلطی ہے اس کا کوئی اس کا کوئی ازالہ کر سکیں آج جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات کے لیے آپ کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ججز کے ان کی وائلیشن کے حساس آج نہیں آج آرٹیکل تھری نہیں ہے آج فرنڈز اینڈ فیملی کے کیسز نہیں ہو سکتے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس جاتا ہے اگر چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس جاتا ہے تو ایڈ دا فرسٹ اس کو کھلنا چاہیے وہ کبھی انکوائری سٹیج پہ ہی نہیں جاتا وہ وہی پڑا رہ جاتا ہے وہ الزامات کوئی اٹھائی نہیں سکتا آپ کے خلاف آیا تو آپ نہیں اٹھاتے تو کیا ہو جائے گا پڑا رہے گا ساکب نصار صاحب کے خلاف بی سیوں پڑے ہیں اور نتائج کیا نکلتے ہیں پھر اولادیں کرپشن کرتی ہیں پھر کیا ہوتے پھر بیٹے ٹکٹے بیچتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں مین پولیٹیکل سٹریم کو آپ پلیوٹ کرتے ہیں ایک اور جت صاحب کے بیٹے پر بھی اسی قسم کے الزامات ہیں ایک نہیں دو پر الزامات کہ وہ سارا دن بیٹھ کے ان کی پریکٹس جو اس لیے چلتی تھی کہ وہاں پہ کورٹ میں سے اور لسٹس آف کیسز محمد خان بھٹی کی ٹیک کیا بتا رہی ہے پرویز علیہ صاحب کا کنیکشن کیا بتا رہے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات دے جی اچسر بھائیز آپ سے کوکلی شروع کرتے ہیں لیٹس کیپ اٹ فاس پیس کوک اب یہ حالات آگئے ہیں ججز کا نام لے کے الزامات ہیں چیف جسس ہو گئے دوسرے ہو گئے دو تین باتیں ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے بھی ریویو فائل کر دیا ہے انہوں نے کہا آپ کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ تاریخ بتائیں الیکشنز کی اور سکسٹی تھری اے یاد ہے جس سے بعد پنجاب میں ساری چینجز ہوئی تھی اس کا بھی ریویو کبھی کتنے ماہ گزر گئے ہیں وہیں پڑھا ہے کیا اب چیف جسس صاحب پہ سارا بوچ آ گیا ہے کہ وہ ریڈیم کریں آنر سپریم کورٹ کا اور یہ جو تاثر بن گیا ہے کہ بینچ دیکھ کے فیصلہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے اور ہم سارے کرتے رہے ہیں ہم بھی کرتے رہے ہیں which is very sad کیا فل کوٹ ہی رہ گیا ہے اور یہ کیا چیف جسس صاحب کو پہلے ان دو کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے چیف الیکشن کے جو الیکشن کمیشن کا ریویو آیا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے وہ کریں کہ کیا ان کے پاس رائٹ ہے الیکشن ڈیٹ دینے کا اور سکسٹی تھری اے والا اور یہ دو فیصلے کر کے اور یہ دو فیصلے بھی ریویو میں فل بینچ کے پاس جانے چاہیے اور سارے معاملات اب فل بینچ کریں یہ تینوں کیسز نہیں میں جب مصطفہ ایمپیکس کا کیس کا فیصلہ آیا اور جلدی سے یہ کہہ دوں کہ مصطفہ ایمپیکس کے کیس کے اندر سوال یہ تھا کہ فیڈل گورنمنٹ کی کیا تحریف ہے فیڈل گورنمنٹ کے مطلق اپریم کورٹ نے کہا رولز و بزنس جو مرضی کہتے رہے ہیں کیابنٹ اور پرائن مینسٹر ہی فیڈل گورنمنٹ ہیں پرائن مینسٹر کے جہاں تک کوئی تعلق کوئی سپیسیفک اختیارات ہیں وہ قائن میں دیئے ہوئے ہیں جہاں نہیں ہیں تو اس کو کیابنٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اسی طرح کی لینگویج ہے سپریم کورٹ کے بارے میں اور جب سے یہ جیجمنٹ آیا ہے میں ایک ہی بات بار بار کیے جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ جو ہے اس کو بینچز بغیرہ بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے وہاں پہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ ہی سنا کرے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے لیکن اس بحث میں میرا نہیں خیال کو بھی کوئی سہر حاصل قسم کی بات ہوئی ہے جہاں تک بات آگئی بینچ بنانے کی اور اس ساری چیز کرنے کی تو ہسٹری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی کیسز آف نیشنل امپورٹنس ہوئے ہیں جتنے بھی کیسز ایسے ہوئے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں اس میں پورا کوٹ ہی بیٹھ کے فیصلے کرتا رہا ہے اور یہ کنونشن ہے آپ کا جو چلا آتا رہا ہے اور کیا یہ دونوں فیصلے پہلے ہونے چاہیے جو الیکشن کمیشن کا ریویو ہے اور جو سکسی تھری اے کے خلاف ریویو آیا ہوا ہے کیا یہ دونوں ریویو کے پہلے فیصلے ہونے چاہیے on an urgent basis میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیس بھی چلایا جاتا ہے تو اگر اس کے اندر ریویو دائر ہوا ہے تو اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جس میں کہا ہوا ہے کہ وان ایٹی فور تھری کے تحت جو بھی آرڈرز پاس کیے جائیں ان کے لیے جب ریویو دائر ہو تو اسی طرح ریویو کو سمجھا جائے جس طرح کے اپیل کو سنا جا رہا ہے اور اس میں ایک خبارہ بسٹڈ والا کیس بھی تھا یہ سارے ہمارے پاس نظیر موجود ہیں پریسیڈنس موجود ہیں اور کیا حرج ہے کہ آپ پوری کورٹ کو بٹھا کے ان چیزوں کو ریویو کر لیں تاکہ سب لوگوں کا کانٹریڈنس اس کے اوپر ہو کوئی کانٹریورسی نہ ہو کوئی اونگلی نہ اٹھائیں ٹھیک ٹھیک لیٹ می لیٹ می گیر دیا دی سلمان یہ جو آج ایک پیس آفرنگ آئی ہے نظیر طارق صاحب کی طرف سے دو سال سے ایک فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی تو فل بینچ کیسے بنے گا اور کیا اب جہاں معاملات پہنچ گئے ہیں کیا اب ہمیں صرف ایگوز نظر آ رہے ہیں بکاوز بھلے لیگل پوزیشنز کچھ ہو گورنن نے آستینے چڑھا لی ہیں گورنن نہیں مان رہی پال نہیں مان رہی سپریم کورٹ اپنی تلواریں نکال کے کھڑی بھی ہے کیا فل کورٹ اب واحد وے آؤٹ ہے جی میں پہلے بھی یہ عرض کرتا رہا ہوں میری نظر میں فل کورٹ ضرور بیٹھنا چاہیے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو ایک تین میمبر بینچ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ہمارے تمام معاملات روز پچاسوں کیس جو ہیں وہ دو میمبر یا تین میمبر بینچ ہی سنتی ہیں اور ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی مانا جاتا ہے لیکن جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو آئین اور عدالت کی نافرمانی اس وقت ہو رہی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پورے کورٹ کو کٹھے بیٹھنا چاہیے اور آئین اور سپریم کورٹ کی جو تقریم ہے جو تعظیم ہے اس کو بحال کرنے کے لیے فیصلے جہاں آنے چاہیے سپریم کورٹ سے لیکن جو اطلاع میری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندیان صاحب نے کوشش نہیں کی چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ کو بٹھانے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے لیکن جو ایک اعتراض آیا ہے بعض جڑس آئیوان کی جانب سے وہ یہ ہے کہ دو جڑس آئیوان کو وہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ میں نہ بٹھایا جائیں جس کی وجہ سے معاملہ پھر فل کورٹ کی بجائے ایک تیرہ میمبر وینچ کی جانب چلا جاتا ہے اب یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بطور چیف جسٹس پاکستان بطور تمام جو ادارہ ہے اس کے سربراہ ان کے لیے دو جڑس آئیوان کو ماتوب قرار دینا اور ان کو فل کورٹ میں شامل نہ کرنا ایک مشکل بات ہے تو اگر تو ایسی بات ہے تو پھر معاملہ صرف ان کی اناکہ نہیں ہے معاملہ پھر ایک طرح سے جو ادارہ ہے اور جو ادارے کے جڑس آئیوان ہیں ان کی تقریم کا بھی ہے تو اچھا تو یہ ہو کہ تمام پندرہ جڑس آئیوان بیٹھی نکری صاحب کے حوالے سے اگر کوئی سپریم جوڈیشل کانسل میں معاملہ ہے تو اس کو چلنے دیا جائے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کانسل میں کوئی ریفرنس جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس جڑس کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا تو فیصلے کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ اپنی جگہ اپنا اثر دیں گی لیکن اس وقت تک فل کورٹ جو اس وقت ہے وہ پندرہ جڑس آئیوان پر مشتمل ہے اور اس فل کورٹ کو فوراں بیٹھنا چاہیے میری نظر میں ان تمام معاملات کو اب ہمیں فل کورٹ کی جو اجتماعی فراست ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن مجھے ایک چیز بتائیے کیا ماضی میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ ریفرنس کی بات ہو رہی ہو اس میں بار کاؤنسل بھی کہہ رہی ہو کہ جی ریفرنس ہو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہو پارلیمان سے بھی بات ہو رہی ہو اور چیف جسٹس صاحب اس مسئلے کو نہ اٹھائیں جیسے آج احمد خان نے کہا ہے کہ ملک احمد نے کہ جی آپ رکھ کے ریفرنس بیٹھیں میں اس پر کچھ نہیں کرتے اور پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جی ایک جج کا بلینز کی کرپشن ہے اور ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہے ان کو پرٹیکٹ کیا ہوا ہے کیا گورنمنٹ کا یہ ایکشن جسٹیفائیڈ ہے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیجا ہے کیونکہ ججز کو بھی تو پروسیکیوٹ یا اکاؤنٹیبل کرنے کا ایک طریقہ واضح ہے تو کیا یہ لیگل ہے جو آج ہوا ہے نہیں یہ غلط ہے دیکھیں جج صاحب آنگ کے حوالے سے تعدیبی کاربائی کا ایک ہی طریقہ ہے وہ سپریم جوڈشل کانسل کا طریقہ ہے اور سپریم جوڈشل کانسل کے بھی اپنے کچھ قوائل ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ جب کوئی شکایت یا ریفرنس آتی ہے تو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں ایسا مواد ہے کہ جس کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے اور معاملے کو سپریم جوڈشل کانسل کے سامنے رکھا جائے اب آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ کیا مواد دیا گیا ہے ہمارے سامنے صرف اخباری خبریں ہیں صحافتی خبریں ہیں لیکن کیا ہم واقعیتاً جانتے ہیں کہ جسٹس نکی صاحب کے حوالے سے کیا واضح پیش کیے گئے ہیں اس حوالے سے یہ بھی اس میں سو کال کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے نا فارمہ سیکرٹی پنجاب اسیمبلی بھٹی صاحب کا تو وہ سٹیٹمنٹ ایویڈنس تو ہے وہی تو پھر ان کو چیک کرنی ہے نا پروسس شروع ہوگا میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہٹ کے یہ معاملہ جو ہے انکم ٹیکس افسر دیکھ سکتا ہے اگر کوئی معاملہ انکم کے حوالے سے ہے کہ انکم پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تو وہاں انکم ٹیکس افسر دیکھ سکتا ہے بات کو اور جو انکم ٹیکس کا قانون ہے اس کے تحت نوصص دے کے بات آگے بڑھ سکتی ہے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے یا یہ ٹیکس کے قانون کے تحت معاملہ آگے چلے گا یا سپریم ڈیوڈیوشن کاؤنٹس کے جو قواعد ہیں ان کے منابک معاملہ آگے ٹھیک لیٹ می لیٹ می گیٹ شعیف صاحب into the conversation شعیف صاحب بات تو بڑی clear ہے جیسے سلبان نے کہا کہ اس کے اور طریقے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں آتی میسیجنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں اب بینچ دیکھ کے فیصلہ پتا لگ جاتا ہے ہم سارے پرڈک کرتے ہیں گول بول لفظوں میں کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا وہی ہے جو بینچ ہے یہ بدکسمتی ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے پھر آپ جو انہوں نے پورا ایک تھیسس پیش کر دیا کیسز کا خلاصہ نکال دیا سب کچھ کر دیا وہ فردر اب بالکل ایک سٹینڈ آف ہو گیا اب آر یا پار ہے نظام کا مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر اس وقت فل کورٹ بیٹھ جائے جس طرح آج نزید آرد صاحب نے بھی کہا کہ جی اگر فل کورٹ فیصلہ دیتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کو نہ کرے ہمیں لگتا ہے کہ ڈیفیوز ہو جائے گی کیوں جو فل کورٹ نہیں بن رہا اتنا کیا زد ہے انا ہے کیا مسئلہ ہے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کے فل کورٹ کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک بات کو واضح کر دوں جو بھٹی صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی جا رہی ہے نا کنفائنمنٹ میں کوئی بھی شخص ہو پولیس کسٹڈی میں ہو یا جس کسٹڈی میں بھی ہو اس کے اندر کی جانے والی کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ یا کوئی آڈیو سٹیٹمنٹ یا اس کی ایون رائٹنگ کی سٹیٹمنٹ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی قانون اشادت آرڈر ناٹین نیٹی فور کے طاعت اس لیے وہ ارریلیونٹ ہے اس کا صرف آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو لے سکتے ہو اثر وائز اٹھائیو پھر پولیٹیکل کر رہے ہیں پولیٹیکل کر رہے ہیں آپ لوگ بھی تو سیاسی دھڑوں میں بڑھتے ہوئے ہیں ہم نے چلنا ہے آئین اور قانون کا مطابق جہاں پہ پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہوئی ہے وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کی قانونی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے جہاں پہ مسلم لی کی جیتے ہوتے ہیں آپ کی بات سو فیسر ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے لیکن میں کوئی بات کروں گا میری یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ اشتر اصاف صاحب سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا سلمان سے کوئی کوئی نہیں جان سکتا کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کنفائنمنٹ میں ہے چاہیے گا تو ہوگی وہ تو آگے چلیں آگے چلیں مجھے بتائیں کہ اس کا کیا عمر مانے ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فل بینچ اب میں اس سے آگے آتا ہوں دیکھیں تین آپشن ہے اس کا چیف جسٹس کے پاس ریویو کے لیے دونوں پریسیڈنٹس موجود ہیں جتنے ججز نے فیصلہ کیا یا تو اتنے جج بٹھا دیں اور ریویو کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کر لیں یا اس کا لارجر بینچ بنا دیں دونوں چیزیں ممکن ہیں اور یہ ریسنٹلی کئی کیسز میں لارجر بینچ بھی بنے ہیں اور فل کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے لیکن اس طرح کا ایٹ میمبر بینچ نا لارجر بینچ بنے جو سارے ایک ہی طرف بیٹھے ہوں نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں ڈیپینڈ کس پہ کہتا ہے یہی تو لڑائی ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں ایک تو جو بیسٹ سولوشن ہے میری بھی یہ رائے ہوگی کہ now it is the best time کہ چیف جسل صاحب پاکستان اس پہ فل کورٹ بنا دیں let the matter be finally decided اور پندرہ کے پندرہ بیٹھے کوئی بھی اگر اتراز کرے تو اس کا اتراز نہ مانا جائے اور ایک بات جو ایک بات جو آپ کے سامنے پہلے بھی ڈسکس ہوئی کہ چیف جسل صاحب نے کوشش نہیں کی دیکھیں ابھی اسی منڈے کو ٹیوزڈے کو انہیں اشایہ دیا جس پہ چودہ جج سہبان شریک ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں بھی رابطہ اور کورٹ کے سامنے ساری چیزیں آئی ہیں اور جو آپ فرما رہے ہیں جو کئی دوستوں نے بھی کہا یا آج جو پریس کانفرنس ایک منسٹر صاحب نے کی ہے ایڈوائزر صاحب نے جو ڈیشل کانسل کے حوالے سے چیف جسلس نے جو یہ دو تاریخ کو کیس لگا ہوا تھا اس وقت یہ واضح کیا کہ موسٹ اف دی ججز کے خلاف کمپلینٹ ہیں ریفرنس تو ہوتا ہے جو پریسیڈنشل ریفرنس ہوتا ہے جو کمپلینٹس ہوتی ہیں دوست کین بی ٹریٹیڈ ایز ریفرنس اگر اس میں کوئی جان ہو مجورٹی اف دی ججز کے خلاف اس وقت جو سٹنگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی مجورٹی مینز اگر پندرہ ہیں تو اس میں سے دس کے قریب یا گیارہ کے قریب ان کے خلاف ریفرنس یا کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں جس میں سے جنرلی یہ ہوتا ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوا جیسے تاریخ جانگیری صاحب کے پاس ایک وکیل صاحب اپنا کیس نہیں سنانا چاہتے تھے وہ گئے انہوں نے جوڈیشنل کانسل میں اپلیکیشن ڈالی اگلے دن پیش ہوگا جناب میرا کیس نہ سنیں آپ نے آرڈر کیے ہوئے یہ جو آپ نے طریقہ واردات نکالا ہے میرے سے کیس نکلوانے کا it is a contempt of court it amounts to interfere in the administration of justice contempt notice لیکن آپ نے کہا کہ فل بینچ بیٹھنا چاہیے بیٹھنا چاہیے اب چیف جسٹس آپ کے پاس ایک option اور ہے ساتھ ہی میں ان سے ایک مطالبہ کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی عزت جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی بائی نیم عزت کا question نہیں ہے اس کے اوپر بائیس کروڑ عمام کا trust ہے جس کی طرف وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی executive زیادتی کرے گی کوئی پولیس زیادتی کرے گی کوئی کہیں ہوگی آخری امید ہی وہی ہوتی ہے آخری امید وہ ہے اب اگر اس وقت اگر ججز کو گالیاں پڑ رہی ہیں صرف ججز کو نہیں سپریم کورٹ as an institution گالیاں پڑ رہی ہیں تو جو جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف خواب و مریم نواز صاحبہ ہو خارہ نظر صنا اللہ ہو خاجہ آصف ہو who so ever may be اس کو contempt notice دیں either he or she should come forward اور وہ justify کریں جو میری statement ہے وہ contemptuous نہیں ہے یا وہ مانے کہ آپ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے at least public کا ایک جو trust ہے وہ اس وقت شیئے کو چکا ہے میں آپ سے کورٹلک نہیں کرتا اور اس میں بہت سیریس سیکشن لینا چاہیے میرا بالکل belief ہے اگر آپ define نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ فارق ہیں عشتہ صاحب یہ بتائیں معاملہ آکے ختم ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کی credibility کا اور یہ بڑا سیریس اسیو ہے جیسے شویب صاحب نے کہا the buck stops there ہم سب کو ultimate relief آئی سے ملنی ہے لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ وقت کے law minister بتاتے ہیں کہ جی دو ججز کی elevation کا مسئلہ تھا تو پھر chief of the army staff involved ہوئے اور جو جو دو ججز chief justice چاہتے تھے وہ elevate ہو گئے اور دو ایک کا compromise ہو گیا ایک ہمارا elevate ہو گیا دو ان کی مرضی کی ہو گئے کروائے آرمی chief نے اس وقت کے آرمی chief نے یہ جب باتیں ہوتی ہیں اور پھر جب یہ ساری باتیں لو کرٹسائز کرتے ہیں نام لے کے مریم نواز نے کی باقی لوگوں نہیں کی سب نے کی اور کوٹ نہیں بولتی بھلے وہ یہ کوٹ کہے کہ جی ہم رسٹرینٹ رسٹرینٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا اور رسٹرینٹ کے کچھ ففائد ہے کچھ نکائس ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑھتا گیا معاملہ کیا کوٹ کا رسٹرین اب بزدلی ہے غلط فیصلہ ہے اور دوسرا کہ جب ججز اپوائنٹ ہوں گے آرمی chief نے کہنے پہ تو پھر credibility کیسے آئے گی میں سب سے پہلے کوٹ کی عزت کوٹ کا وقار کوٹ کا standing کوٹ کے اوپر اعتماد contempt کی وجہ سے نہیں ہوتا conduct کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم تینوں کا آپ نے دیکھ لیا متفقہ برائی ہے کہ کوٹ کے اندر redemption کا بہت ضروری element آ گیا ہے اور وہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پھل کوٹ بیٹھے اور ان معاملات کو فیصلہ کرے میں بالکل میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوگا تو ساری معاملات diffuse ہو جائیں گے سارے کے سارے معاملات جو ہے اس وجہ سے الجھن میں آگئے میں ہیں کہ کوئی دو تین کی بات ہے کوئی چار تین کی بات ہے اس کو ختم ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے forward دیکھنا ہے یا ہم نے جو گڑے وے مردے ہیں ان کو نکال نکال کے ان کی دوبارہ autopsy کرنی ہے اور ان کا post bottom کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ وقت نہیں ہے جب ہم circular اس سارے سلسلے میں گھنتے رہیں اور اس چھوٹے شیشے کو جس کو view mirror کہتا ہے اس میں دیکھیں اور جو front screen ہے اس کے اوپر توجہ ہٹا لیں front screen کو دیکھئے آنے والے دنوں کو دیکھئے اور اس وقت کی نزاکت کو دیکھئے اس وقت کی نزاکت کا تقاضی یہ ہے کہ یہاں پہ استقام آئے اور جو ایک قسم کی political polarization ایک judicial polarization میں بنتی چلی جا رہی ہے وہ ختم ہو اور اس معاملے کے اندر سنجیب کی کے ساتھ برتباری کے ساتھ ایکوز کو پناہ تاک رکھ دیں فل پورٹ بٹھا دیجئے ان معاملات کے پر فیصلے کر دیجئے چلے اس پہ تو اس پہ تو اس پہ تو ہی آل اگری سلمان موونگ ٹو اناڈر سبجیک مجھے بھی یہ بتائے اب چودہ میئے کو election نہیں ہو رہے انہوں تو election پیپر بھی نہیں چھاپے اب آج طارق صاحب نے کہہ دیا ہے یا ہو نہ ہو یہ تو مسئلہ election commission کا اور سپریم کورٹ کا ہے election commission جا کے obviously ان کو کہے گا نہ پیسے ملے نہ security ملے اور ہم نے review بھی کیا ہوا ہے کہ اول آپ کے پاس date کا تھا ہی نہیں کیا election commission کا یہ سٹانس میں جان ہے کہ پہلے فیصلہ کریں ہمارے review کا اس کے بعد ہمارے سے جواب طلبی کریں یا سپریم کورٹ اس review کو دیکھے بغیر پرائیم نیسٹر کو بلا سکتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے election commission کو پیسے نہیں ملے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا what can go wrong on may 14 لیکن دونوں باتیں ہو سکتی ہیں حکومت سے بھی جواب طلبی ہو سکتی ہے کہ کیوں آپ نے پیسے نہیں دیے کیوں آپ نے عملہ نہیں دیا اور یہ جو تعویل ہے کہ قومی assembly نے روک دیا پیسے دینے سے یہ میری نظر میں کوئی تعویل نہیں ہے یہ تو بہت ہی آسان ہو جائے آئین کے ہر کام کو روکنے کے لیے آپ پیسے روک لیں کیونکہ آئین میں جتنے بھی کام ہیں کرنے والے جتنے بھی اداریں ہیں ان کو ظاہر وسائل چاہیے عملہ چاہیے اور کل ہم کہیں کہ جی پاہلیمان نے وسائل اور عملہ دینے سے منع کر دیا اس لیے آدھا آئین ہم نے مطل کر دیا یا مفلوچ کر دیا یہ انتہائی خوفناک اور لغ صورتحال اس حوالے تو بالکل سپریم کورٹ جواب طلبی کر سکتی ہے جو کوئی قرارداد قومی assembly نے پاس کی ہے اس کو غیر قانونی قلدم قرارد دے سکتی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ معروضی حالات یہ ہیں بیلٹ پیپر نہیں چھپے تمام جو کمل ہونا تھا الیکشن کے انعقاد کے لیے وہ نہیں کیا گیا لہٰذا مشکل لگتا ہے تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ چودہ میہ کو الیکشن اب سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ جو ریویو اپلیکیشن الیکشن کمیشن نے دائر کی ہے اس میں وہ ایک نئی تاریخ کا تائین کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں جو نوے دن کی مدد تھی اس سے جتنا بھی انحراف ہوا ہے وہ اس میں ہم ڈال کر تیس میں چونکہ تیس اپرل چونکہ الیکشن کمیشن کی تجویز سردہ تاریخ تھی جس کو صدر مملکت نے قبول کیا تھا اس میں پہلے بھی انہوں نے چودہ دن کا اضافہ کیا جو ڈیلے کی وجہ سے ہوا تھا مزید جو تاخیر ہوئی ہے اس کا بھی اضافہ کر کے ایک نئی تاریخ بالکل مقرر کی جا سکتی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہوگا کیونکہ آئین پہ عمل کرانا ہے اور آئین سے جتنا تجاوز ہوا ہے آئینی مدد سے وہ کم سے کم حد تک اس تجاوز کی بنیاد پر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اگر الیکشن کمیشن اور حکومت نہیں یہ کرتے تو پھر یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے تو یہ دونوں کام ہو سکتی ہیں ریویو میرا خیال ہے وہ ضرور سنیں گے اب یہ ضرورت بن گئی ہے ریویو کو سننا جو چودہ چودہ میں کے حوالے سے ہے تاکہ تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا انہوں نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے جو میں آپ دونوں باقی دونوں دوستوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اس ریویو میرا نے ایک اطراز یہ بھی اٹھایا ہے کہ آپ نے جو فرسٹ کا آرڈر تھا اس کے اندر آپ نے ہمیں کہا کہ آپ ڈیٹ سے بنائیں اور جا کے صدر سے کنسل کر کے انفارم کریں اور اس کو اناؤنس کروا دیں انہوں نے کہا اس کے بعد سیکنڈ فیصلے میں آپ نے وہ ڈیٹ خود ہی اناؤنس کر دی آپ نے اپنا ہی پہلا فیصلہ نگیٹ کیا جہاں آپ نے یہ کنسیٹ کیا ہے یہ مانا ہے کہ ڈیٹ ٹیک کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور صدر سے آپ شیئر کریں اور ان سے اناؤنس ہو ہو جائے گا تو کیا سپریم کورٹ کے اپنے دونوں فیصلوں میں تضاد نہیں ہیں میری نظر میں تو نہیں ہے دیکھیں انہوں نے اسی ڈیٹ کو چودہ دن اس لیے بڑھایا ہے جو عرصہ کورٹ میں آنے میں اور جو داخیر ہوئی الیکشن کمیشن کے کچھ نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے تاریخ کو بردہ نہیں ہے تاریخ یہ تیس اپریلی ہے اس میں اضافہ صرف چودہ دن کا ہوا ہے جو لٹیگیشن اور کچھ نہ کرنے کی وجہ سے وقت جایا ہوا تو انہوں نے بتایا ہے کہ چودہ میں کی تاریخ ہم کیوں دے رہے ہیں لہذا میری نظر میں اس اعتراض میں کوئی جان نہیں اشتہ do you agree کیا یہ کانٹر اڈکشن نہیں ہے دونوں فیصلوں میں there is a contradiction اور اس بات میں بہت وزن ہے جو انہوں نے یہ پوائنٹ جو ہے یہ بالکل ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ریویو ان کا بنتا ہے i will not commit کہ یہ اس کا کیا outcome ہوگا but this is a point which carries a lot of weight دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ایک استیار دے لیا ایک ادارے کو کہ وہ چاہے وہ سپریم کوٹ ہے چاہے وہ پارلمنٹ ہے یا وہ اگزیکیٹیو ہے اس کے اندر اس کا domain نہیں آتا اور جب اس طرح کی overlapping چیزیں ہو جائیں گی اسی وجہ سے confusion بھی ہوتی ہے اسی وجہ سے orders جو ہیں وہ proper طریقے سے implement نہیں ہو سکتے اور اس کے اندر جو ہے وہ آئین کا ایک conflict آ جاتا ہے تیسری بات ایک ضرور اور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چودہ مئی کے حوالے سے چودہ مئی کو آپ اور سب کچھ آپ کر سکتے چودہ مئی کو elections نہیں ہوتے نظر آرہے وہ جو ٹائم لیگ ہوتا ہے اس میں مجھے بتائیے کہاں پر سارے سلسلے بن سکے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہ سارے معاملات election commission پر چھوڑ دیے جائیں ہاں election commission کی جو قوت اور طاقت ہے اس کو آپ argument کریں مجھے ایک break لینی لیکن ایک سوال جواب پہلے چاہتا ہوں جہاں حالات جس نہش پہ پہنچ گئے ہیں اور پل کل میرے خیال میں تو اس مل کا جو 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 اور پولٹیکل ربر بینڈ ہے وہ اتنا سٹیچ ہو گیا کسی میں ٹوٹ سکتا ہے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ between now and may 14 بجائے اب اس کے court باقی چیزوں میں پھنسی رہے کہ ان gap میں 8 10 دن کے gap میں یہ یہ دونوں ریویوز کا پہلے فیصلہ کر دے 63 اے کا اور یہ الیکشن کمیشن وارے ریویو کا تو چیزیں بڑی کلیر ہو جائیں گی سیاسی طور پہ اور دوسرے طریقے سے بھی کہ 14 سے پہلے یہ دو ریویوز ٹیک اپ کر کے اس پہ لاجر بنچز دو اپنے فیصلے سنا دیں تو کیا یہ حالات کی بہتری نہیں ہوگی سلمان پہلے آپ کا کومنٹ پھر آپ باقی دونوں کا کومنٹ چاہتا اے والا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم معاملہ ہے میری نظر میں 63 ایک کا فیصلہ ہے درست نہیں ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کی فیل فور کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ معاملہ جو تھا پچھلی اسیمبلی کے حوالے سے تھا اسیمبلی تحلیل ہو چکی ہے اسیمبلی کی بہالی تو کوئی نہیں مانگ رہا آئندہ کے لیے بلکل قانون میں سمجھتا ہوں درست ہونا چاہیے 63 اے کی جو تعبیر تھی اس درستگی آنی چاہیے کسی وقت وہ فیصلہ بلکل ریویو ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو سرے دست چیز ہمارے سامنے ہے جس میں جلدی ہے وہ واقعیتاً چودہ میں کا ریویو ہے اس کا فیصلہ اس کی سنوائی جو ہے چودہ میں سے پہلے ہونی چاہیے میں اتفاق کرتا ہوں اور میرا خیال ہے وہ ہوگی اب وہ کون سنتا ہے اس کو دین میمبر سنتا ہے پانچ میمبر سنتا ہے یا وہ ایک فل پورٹ سنتا ہے یہ تین والا تو سنے تین والے پہ تو نیا فساد ہے مالک میرے نظر میں تمام معاملات اور کیسی اور فل پورٹ میں آپ کے پاس آ جی اشتر آپ کے حال میں یہ بھی فل پورٹ ہونا چاہیے جی اشتر جی میں بھی اس بات پہ متفق ہوں فل پورٹ ہونا چاہیے دونوں معاملات میرا سوال یہ دونوں معاملات میں چودہ سے پہلے ستل ہو جائیں پہلے مقصد ہے پندرہ یا سترہ ججز بنانے کا وہ ہے کلیکٹی وزڈم کلیکٹی ایکسپیرینس کا جو نیچور ہے وہ ستل پراسس ستل 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 میں آپ کیا کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو چودہ والی ڈیٹ ہے نا وہ تو بظاہر لگ رہی ہے لیکن اب اس لیے جو سکسٹی تری اے والا ایشو ہے اس کو برشک ارام سے ریسائیڈ کریں کیونکہ اس وقت ارجنٹ میٹر نہیں ہے اس فیصلے سے ہی شروع تھا پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہوئی اس سب آپ سب کچھ کیسے ہو ارجنسی کس چیز کی ہے ارجنسی ہے کہ کیا الیکشن آپ نے نائنٹی ڈیز میں کرانے تھے یا نیر اس ٹو نائنٹی ڈیز یا نہیں کرانے اچھا مجھے یہ بات بتا دیں چودہ ہونا چاہیے دو آپشن ہے ایک یہ ہے کہ فل کوٹ بنانی جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں فائنلی کہ ایک آئین پہ ہم نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا اب مسئلن ایک بات سن لیں تیرہ اگست کو ختم ہو جاتی اسمبلیاں آئینی طور پر انٹیرم سیٹ اپ آ جاتا ہے انٹیرم سیٹ اپ والے آ کر کہتے ہیں ایک سوال وہ ہم الیکشن نہیں کراتے مجھے بتائیں کون ایک سوال مجھے جواب چاہیے بڑے اس پہ کانٹرڈکٹری ویوز آتے ہیں بھی بریک کے بعد ایک ایک جواب مجھے پتا آپ دونوں نے جانا اشتر نے بھی سلما نے بھی سوال یہ جو بحث چل رہی ہے کہ ان کی مدت ختم ہو گئی ہے انٹیرم گورننٹس کی نائنٹی ڈیز کے اوپر جو دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگے اور دوسری گورننٹس ہو جائیں چلا جواب پہلے جاتے ہیں کیا الیکشن ان کی مدت ختم ہوگی اور جب تک الیکشن ہو جب بھی ہوتے ہیں کہ جب تک الیکشن پروسس کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ کانٹینیو کریں گے اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہے اشتر بری ککلی کوئی آنسر دیکھ بہت سیمپل سی بات ہے نائنٹی ڈیز کا جو پیریٹ ہے وہ الیکشن کروانے کا ہے گورنمنٹ انسٹال نائنٹی ڈیز میں نہیں ہوتی پہلی بات نمبر ڈو واکیوم کبھی نہیں آنا چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ ایک خلا آپ کے نظیر آئینی طور پہ کانٹینیو کریں جب تک الیکشن ہو کہ نئی گورنمنٹ اوٹ نہیں اٹھاتی سلمان جی ظاہر اب ایک آئینی انحراف ہے یہ آئین اس چیز کا تصور نہیں کرتا کہ نمبر دن سے زیادہ نگران حکومت ہو لیکن اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو سپریم کورٹ کوئی حل کرنا ہوگا کہ یہی آگے چنے یا کوئی اور سیٹ اپ کیا جائے واپس معاملہ جائے نگران حکومت کی دوبارہ دائن آتی کی طرف یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب تک سپریم کورٹ کا اس سے فیصلہ نہیں آتا ظاہر ہے یہی نگران حکومت کام کرتی رہے کی دیکھیں کانسٹیچوشن یہ کہتا ہے کہ پہلے ڈیٹ دیں گے آرٹیکل ٹو ٹو فور اور پھر اس کے بعد انٹیرم سیٹ اپ بنائیں گے اب انٹیرم سیٹ اپ کیا ہونا ہے کانسٹیچوشن تو یہ کہتا ہی نہیں کہ کوئی غیرہ نہیں اقدام کرے گا کہ آپ چھے چھے مہینے یا نونو مہینے بٹھائے رکھیں گے آئیں تو اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ دی سپریم کورٹ اس کو انٹرپیٹ کرے کہ اس کا انٹینشن آف دی لاو میکنگ آتھارٹی یا کانسٹیچن میکنگ آتھارٹی کیا تھا تل تل لیگل نہیں ہوئی سپریم کورٹ کہہ دے تو ابھی لیگل ہے پھر وہ لیگل ہو جائیں گی کیونکہ آئین کو ایک تو مطالبہ ہے ایک پاکی کا جب تک آئین کو انٹرپیٹ نہ کرے کوئی آئینی ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان فائنلی ڈیٹرمن نہ کر دے کہ اس نائنٹی پیٹ ڈیز کے بعد ان کی جو آئینی حق تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد نیا سیٹ اپ برائیں یا جیسے سپیکر ہے وہ چیپ منسٹر بن جائے we have to take a break break کے بعد آگے کافی اپورٹن باتیں ہیں stay with us جی welcome back شویر صاحب مجھے ایک بات بتائیں ہمارا مسئلہ یہ ہے اگر یہاں عدالت کا اعتماد ختم ہو گیا جتنی بدماش بیروکریسی ہے جتنی بدماش ہماری ایگزیکٹیف ہے جتنا اوکھیں ہمارے پارلمنٹیرینز ہیں یہاں تو ایک اینارکی ہو جائے گی لوگ کئی بڑے فوج کے خلاف بولتے ہیں آج کل فوج کے پاس بھی ٹینک ہے جیپ بھیجتے ہیں وہ آپ کو ڈنڈا کر کے بھی اپنی عزت کروا سکتے ہیں پولیس والا بھی بدماشی کر کے زب کروا سپریم کورٹ کے پاس صرف آثورٹی ہے مورل آثورٹی بڑی سیریسلی ایروڈ ہو رہی ہے سارے جھگڑے میں یہ جج ہیں مل کے چار جج ہیں تین جج ہیں بچے ہی کر دینے اور ججوں کے بچے یہ کریں سب کچھ میرے ذکر میں سب سے بڑا کرائیسز یہ ہے کہ اس وقت یہ کیسے بچے گا فل کورٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ پندرہ بندے کریں لیکن سلمان نے کہا کہ وہ خود اس پہ بھی جھگڑا کے پندرہ نہیں تیرہ اگر یہ پندرہ کہ آپ بینچ بنا دیں چیف جسٹس اور کوئی نہیں بیٹھتا تو نہ بیٹھے خود ہی اپنی صفائییں دے گا کیا اس طرح ہونا نہیں چاہیے مالک صاحب آپ نے واقعی میرے دل کی بات کر لی موسٹ امپورٹنٹ کوئسچن ہے اس وقت یہ کیونکہ اس وقت تمام اداروں کی جو ریسپیکٹ ہے وہ تو ہو گئی ہے فارغ اس وقت فوج باری بات آپ نے کر لی لیکن رنڈے کے زور پہ وہ بھی چلائے جا رہے ہیں جیسے تیسے ہے اس وقت وہ تو ویگو آئے گا ہم دونوں ٹھیک ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے صرف میں تم کیوں ہو گئے سب ٹھیک ہو جائیں گے اب جو پولٹیکل پولریزیشن ہے وہ اپنے روج پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال ہے اترمید اللہ صاحب چھوٹیوں پہ چلے گئے تھے اس وقت ارشد صریف کے خلاف مقدمے ہوئے میں نے اس کو کہا بھی تھا آجاؤ وہ ادھر مقدمہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ملک سے باہر چلا گیا اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا دبائی سے بھی بھگا دیا گیا جو بھی ہوا اللہ نے اس کی زندگی نہیں رکھتی شہید ہو گئے میں نے اترمید اللہ صاحب کو کہا اگر آپ چھوٹیوں پہ نانگے ہوتے زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ارشد صریف زندہ ہوتا صحیح بات اچھا question یہ ہے کہ لوگوں کو ایک hope ہوتی ہے ایک امید ہوتی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے میرے relief ملے گا وہ ایک اور جو executive ہے اس کی جو accessible ہوتی ہے وہ deterrence ہوتی ہے یہاں ایک دفعہ شاکر صدیقی صاحب جسٹس تھے جو اس نے ایک سی ٹی اے کے ملازم کو جیل بھیجا تھا اس کا فیصلہ جاتا تھا نا سی ٹی اے میں اگلے دن سارے فیصلے implement ہو جاتے تھے کوئی repenting نہیں رکھتا تھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس وقت ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی عزت ایڈ سٹیک ہے عزت ایڈ سٹیک کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فل کورٹ اب بنا دیں اب سارا بوچ یا سارا اونس اگر تو چیف جسٹس اس بات میں پھنس گئے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں پریشر میں آ گیا نہیں آ گیا نہیں نہیں اس سے بالاتر ہونا چاہیے ویسے ایک بات بتاؤں جس دن چیف جسٹس سمرتہ بندیال صاحب چلے گے لوگ اس کو یاد کریں گے very honorable man very honest man آپ بھی آتے ہو proceedings میں آج تک اس بندے نے کسی وکیل یا کسی عام سائل سے محترم کے علاوہ بات نہیں کی ہاں لیکن یہ تین تین انہی تین بندوں کے بینچ نے تو گرسز اٹھا دیا نا دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ انہی نے آئین کی آئین کی عملداری کے لیے سٹیپس اٹھائے فیصلے کیے اور اس پر سٹین بھی لیا اور کسی جگہ آپ نے آپ کو تمام تر پریشرز کے باوجود آپ بتایا کہاں سے پریشرز تھے ان تمام تر پریشرز کے باوجود اس بندے نے کسی جگہ compromise نے کیا on the principles لیکن اب یہ ٹائم ہے اب یہ ٹائم عمرتہ بدیال اجازوال احسن یہ آپ کہہ رہے ہیں جو اس سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی میں یہ کہتا ہوں اس وقت ان کی ذات کا ایشو نہیں ہے اس وقت سپریم کورٹ ایز ان انسٹیٹوشن این فرنمنٹل رائیس اف بائیس کروڑ عوام ان کے بنیادی حقوق کے پروٹیکشن کا سوال ہے اس لیے انسٹیٹوشنل لیول پر اسی اسی بات پر ختم کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جی اس وقت بات ذات سے اور شخصیات سے بہت آگے چلی گئی things are excuse me breaking point پہ ہیں کوئی شک نہیں ہے جیسے میں نے عمران خان صاحب کا بتایا ان کی bridges بلکل burnt ہو گئے ہیں وہ در ایک ایک extreme بات چل رہی ہے کوٹ last passion of hope ہوتی ہے ہم سب کا اور last check ہے اس executive پہ اس پارلیمان پہ ہر ایک پہ اس وقت اگر چیف جست صاحب نے کسی اور priority کچھ چیز کچھ priority دی یا کچھ چیز کا لحاظ کیا سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ کا honor کیسے بچتا اور اس کی authority کیسے نہیں impose ہوتی ہے the government's bluff call the parliament's bluff کر دیں full bench اور اگر کوئی judges کو اعتراض ہو چاہے وہ ان کے ہم خیال ہو یا نہ ہو ان کو اس بیٹھ میں نہ بیٹھیں ہم ان سے پتہ پوچھیں گے پھر آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ کیوں ایک مسئلہ حل ہونے نہیں دے رہے i think solution پورا de-escalate ہوتی ہے situation اگر full bench بیٹھ جائے تاکہ یہ بحض ختم ہو جائے دو تین چار تین چار دو اور جیسے تینوں ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ دو reviews are very important election commission کا challenging supreme board کی power election دینے کی 63A ان دونوں چیزوں کا directly impact ہے national politics پہ between now and 14 ان دو reviews کو resolve کریں سن لیں جو بھی فیصلہ کرنا کریں لیکن تاکہ کچھ clarity آئے کیونکہ اگر آپ supreme court نے تھوڑی اسی چیز جیسے صاحب نے نرمی نت کی تو جو rubber band میں بار بار کہتا ہوں وہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ ٹوٹ گیا تو کوئی democratic force کوئی judicial force یہ نہیں جوڑ پائے گی اس کو جوڑنے کی الفی کسی اور شہر میں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ